بسم اللہ الرحمن الرحیم دوست امید کرتے ہیں آپ خیریہ سے ہوں گے ناظرین پاکستان ورسل نیوزی لینڈ کے دریمان اہم مقابلہ کھیلا گیا جس میں پاکستان کو عبرت ناگ شکست ملی ہے پاکستان کی دو بڑی گلتیوں کی وجہ سے ناظرین یہاں پہ چھوٹا سا کلپ ہے میرے پاس وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہی مہربانی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل کے ایکن کو بھی لازمی سے دبا دیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلے تو پاکستان نے ٹوہ جیت کر پہلے بیٹنگ کی سب سے بڑا غلط فیصلہ شہین افریدی کا یہ تھا کہ شہین افریدی کو بولنگ کرنی چاہیے تھی ناظرین ساتھی آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کی بیٹنگ آج بھری طرح سے فلاپ ہوئی ہے سیم ایوب ایک رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے محمد رضوان نے نوے رنز کی لمبی ننگ کے لیے 63 بالوں کا سامنا کیا اس کے علاوہ پاکستان کا کوئی بھی بیسٹ مین نہیں چلا بابر آزم نے 19 رنز بنائے فخر زمان نے 9 رنز بنائے افتخار احمد نے 10 رنز بنائے محمد نواز نے 21 رنز بنائے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں دو اہم کیس جو ڈراب ہوئے ہیں ڈیرن میچل کے ایک محمد وسیم جونئر نے کیا اور ایک صاحب زیادہ فرحان نے کیا ناظرین شہیب اختر کا بڑا انٹرویو ویرر ہو چکا ہے شہیب اختر کا کہنا ہے کہ ان پرچک لڑیوں کو ٹیم سے باہر نکالنا چاہیے آپ کو بتاتے چلیں کہ شہین افریدی نے بھی کچھ خاص بولنگ نہیں کی شہیب اختر کا کہنا تھا کہ ایسے کپتان بنائے ہوئے ہیں جن کی ٹیم میں بھی جگہ نہیں بنتی زمان خان نے اچھی بولنگ کی لیکن محمد نواز سے بھی کوئی گلہ نہیں ہے بہت زبردست بولنگ کی محمد نواز نے لیکن دو کیج جو میچر کے ڈراب ہوئے ہیں وہ پاکستان کے ہارنے کا سبب بنے ہیں ناظرین کومنٹ بوکس میں اپنی رہے کا ظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی سے کریں